موسیقی 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 منگال اور تمیل نادو کو چٹھی لکھی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سرکار نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نیم قائدے کا پالن کرنے کی ضرورت ہے دیش میں اومکرون کی دستک اس وقت ہوئی ہے جب پانچ راجو میں چناوی پارا ایک دم پیک پر ہے اس چناوی رن میں ریلیاں اومکرون کے خطرے کو اور گہرا کر رہی ہیں اے بی پی نیوز لگا تار ریلیوں پر لگام لگانی کی مہم چلا رہا اور شدت سے چلا رہا ہے اب تک راجو تک پارٹیاں ریلی کے نیم کو لے کر گین چناو آئیوک کے پالے میں ڈال رہی تھی لیکن آج جب چناو آئیوک سے یہ سوال کیا گیا تو کہانی میں ٹویسٹ آ گیا اب سوال یہ ہے کہ ریلیوں پر لگام لگائے گا کون اور لگے گی کیسے اسی کی پرتال ہماری اس رپورٹ میں آب رات میں کرفیو کا پہرہ دن میں ریلی کا رہلا سکول کالیج بند ریلی میں خلا نمترہ پابندی میں شادی ریلی میں پوری آزادی جہاں بھی گیا ایسا ہی سیلاب دیکھا ہے ایسا ہی سیلاب دیکھا ہے جہاں تک نظر پڑتی ہے مونڈ ہی مونڈ دکھائی پڑتے ہیں مال میں ماسک ریلی میں نو ماسک کرونا کا یہ پروٹوکال نہ تو ایکسپرٹس کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی جنتا کی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نیتا جی کو فرق کیوں پڑے کیونکہ اگر بھیڑ میں وائرس ہے بھی تو نیتا جی تو اس سے سرکشت دوری پر ہے یہ تصویر گریہ منتری آمیت شاہ کی ریلی کی ہے بھیڑ سے آمیت شاہ دو بیرکیٹ پیچھے ہیں حالانکہ سرکشا پروٹوکال کے تحت گریہ منتری کو بھیڑ سے اتنی دوری پر ہونہ بھی چاہیے لیکن کرونا کال میں سرکشا تو جنتا کیلئے بھی بنتی ہے اور یہ اکیلی تصویر نہیں ہے دو دن پہلے اور ناو میں اکیلیش یادو کے روڈ شو کی آپ تصویر دیکھئے سڑک پر بھیڑ ایسی کہ پیر رکھنا بھی مشکل ہے لیکن اکیلیش یادو اس بھیڑ سے سرکشت دوری پر کھڑے ہیں سرکشا پروٹوکال انہیں اتنی دور رہنے کی اجازت دیتا بھی ہے لیکن کرونا کا کہر دیکھتے ہوئے کیا اس جنتا کے لیے کوئی پروٹوکال نہیں بنتا نیتا کوئی ہو پارٹی کوئی ہو ہر جگہ ایک ہی تصویر ہے نیتا جی سرکشا کے گھیرے میں ہے اور سرکشت دوری پر ہے لیکن جنتا کے لیے نہ گھیرا ہے نہ دوری ہے اور جنتا بھی ایسی کہ اسے نہ تو ماسک کی فکر ہے اور نہ ہی اپنی جان کی فکر ہے کورونا کی بڑھتے کہر میں ان تصویروں کو دیکھ کر ہی ABP نیوز ریلیوں کے خطرے سے آپ کو لگاتار آگاہ کر رہا ہے جان بچانی ہے تو بھیڑ میں جانے سے بچیں ریلی ضروری یا جان ABP نیوز کی اپی ABP نیوز کی اس مہم کا All India Impact دیکھ بھی رہا ہے UP پہنچی جناب آئیو کی ٹیم نے بھی راجلتک دلوں اور افسروں کے ساتھ بیٹھک میں اس مدے پر بات کی سبھی پارٹیوں نے وہی کہا جو اپیل ABP نیوز بچھلے کئی دنوں سے کر رہا تھا مطلب چناب تو ضرور ہو لیکن ریلیوں پر لگام کے ساتھ ہو سبھی دلوں نے بچھلے گا اس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے چناب آئیوگ نے تو اپنا دائرہ بتا دیا یعنی آچار سنہیتا لاغو ہونے سے پہلے ریلی کے لیے نیم بنانے کا کام پرشاسن کا ہے اور پرشاسن کی کمان سرکار اور اس کے منتری سنبھالتے ہیں لیکن ان کی دلیل حیران کرنے والی ہے ایک بار پھر سنیے آئیوگ کیا کہتا ہے اور نیتا کیسے بہلاتے ہیں چناؤ کب ہوگا کیسے ہوگا کس ریتی سے ہوگا کس نیتی سے ہوگا کیا پابندیاں ہوں گی یہ نیرنے کرنا چناؤ آئیوگ کا کام ہے ایک بار چناؤ آئیوگ جو بھی نیرنے کرے گا وہ سبھی پارٹیوں کے لیے سامان روپ سے لاغو ہوگا چناؤ آئیوگ کو سنگیال لینا چاہیے اور ریلیوں پر روک لگانی چاہیے ریلیوں پر روک لگانی یہ نہیں کہ آپ دن میں ریلی کر رہے ہیں شام کو بیٹھا کر کے کہیں کہ کورونا کیسے روک ہے یہ کام سرکار نہیں کر سکتی یہ کن کو نیرنے لینا پڑے گا چناؤ آئیوگ جو کہے گا یا جس طریقے سے اومیکرون دنیا میں فیلہ ہے جو نیم بننگ اس کا پارن سماریدی باڑی کرے گی جب بھی چناؤ ہوتا ہے ہمارا چناؤ آئیوگ کا جب دائی تشروع ہوتا ہے جہاں م سی سی لاغو کر رہے ہیں سرکار اور نیتا آئیوگ کا کبچ استعمال کر رہے ہیں اور آئیوگ سمویدھان کے دائرے میں بندھا ہے اس رسہ کسی کے بیچ اگر کوئی آجاد ہے تو وہ ہے وائرس جو پسیم بنگال چناؤ اور پنچائت چناؤ میں پہلے بھی ہاہاکار مچا چکا ہے اور ہم اسے پھر موقع دے رہے ہیں انٹرنیشنل کہہر بھی تو دیکھ لیجئے کورونا کی پوری دنیا میں کورونا کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کل پوری دنیا میں ریکارڈ سب سے زیادہ کیس درج ہو رہے ہیں امریکہ جیسے وکسد دیش میں بھی کورونا ٹیسٹنگ کی لمبی لمبی لائنے لگ رہی ہیں اسپطال مریضوں سے بھرے ہوئے اور ہم دھرا نہیں رہے ہیں ہم اصل تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں بریٹن میں آپ کو پتا ہے ٹیسٹنگ کٹس ختم ہو گئے ہیں کل ملا کر حالات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں اور اسی لئے سنبھل کر رہی ہے سابدھان رہی ہے امریکہ کے ہر ایک شہر کا یہی حال ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے لوگوں کی بڑی بڑی لائنے لگی ہوئے ہیں یہ نورد کیارولائنا ہے جہاں کووڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے لوگ آئے ہیں وجہ ہے امریکہ میں اجانک سے کیسز میں بڑھ ہو تھی یہی حال انگلن میں بھی ہے وہاں تو ٹیسٹنگ کٹس کی کمی پڑ گئی ہے ٹیسٹنگ سینٹرز کے باہر لمبی لمبی کتا رہے ہیں یہ لندن ہے جہاں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ ٹیسٹ کٹس کی کم پڑ گئی ہے کل یعنی 29 دسمبر کو دنیا میں ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے اور اس میں پانچ دیشوں کا سب سے بڑا یوگدان ہے امریکہ میں چار لاکھ پیسٹ ہزار چھ سو ستتر کیس درج کیے گئے اور ایک ہزار سات سو ستتر لوگوں کی موت ہوئے ہیں فرانس میں دو لاکھ آٹھ ہزار ننیانوے کیسز درج ہوئے اور ایک سو چوراسی لوگوں کی موت ہوئے ہیں یوکے میں ایک دن میں ایک لاکھ دیرہاسی ہزار سیتیس کیسز درج ہوئے ستتاون لوگوں کی موت ہوئے سپین میں ایک دن میں ایک لاکھ سات سو ساٹھ کرونا کیسز آئے اور اٹھتر لوگوں کی موت ہوئی جبکہ اٹلی میں ایک دن میں اٹھانوے ہزار تیس کیسز آئے اور ایک سو چھتیس کی موت ہوئی اور آل دنیا کی پرستیتی دیکھیں تو ایک مہا کے اندر ہی قریب ایک سو اکیس دیشوں میں تین لاکھ تیس ہزار سے ادھک اومکرون کے کیسز نوٹ کیے گئے ہیں اور ٹوٹل فیفٹی نائن ڈیس اب تک ریپورٹ کی گئی ہیں ہترا اس لیے ہے کیونکہ اومکرون اور ڈیلٹا وائرس کا ڈیڈلی کومینیشن تباہی مچا رہا ہے ڈیو ایچو کی طرف سے یہی چیتاب نہیں دی جا رہی ہے نیحن مہم ڈیلٹا وائرس کا رو وائرم وائرس کا را ہے اللہ حضورت کا قریب برای ہزار طرف سے ڈیلٹا ویچیک میرے دیلٹا ومکرون ڈیلٹا ومن خوش ڈیلٹا ڈیلٹا ومن خوش ڈیلٹا ڈیلٹا ویچیکس پوری دنیا میں کورونا کی سب سے زیادہ مار امریکہ پر پڑھ رہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کووڈ کی وجہ سے امریکہ کی اوسط آئیو گھڑ گئی ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد امریکہ کی اوسط آئیو میں کمی درج کی گئی ہے دوزار بیس میں امریکہ کی اوسط آئیو ستتر سال درج کی گئی جو دوزار انیس سے ایک سال آٹھ مہینے کم ہو گئی ہے یہ پچھلے پچھتر سالوں میں سب سے بڑی کمی ہے پوروشوں کی اوسط آئیو چھہتر سال تین مہینے سے گھڑ کر چوہتر سال دو مہینے ہو گئی ہے جبکہ مہلاؤں کی اوسط آئیو اکیاسی سال چار مہینے سے گھڑ کر اناسی سال نو مہینے ہو گئی ہے ابھی بھی کورونا کے اومیکرون ویرین کی وجہ سے امریکہ کا سب سے برا حال ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویرین کی وجہ سے لوگوں کی جان کم جا رہی ہے لیکن یہ ڈیلٹا کے ساتھ مل کر ایک ڈیڈلی کومبینیشن بنا چکا ہے اور ایک ڈیڈلی کومبینیشن یہ بھی ہے کہ کورونا کی کیسز جیسے ہی بڑھتے ہیں موت کا آکڑا بڑھتا ہے جیب آپ کی ایک دم شنی ہو جاتی ہے اومیکرون کا بڑھتا آکڑا ایکانومی کے گراف کو نیچے کھیچنے لگ گیا ہے آرت ویوستہ ابھی دوسری لہر کے جھڑکے سے اُبر بھی نہیں پائی تھی کہ تیسری لہر کے ایفیکٹ ابھی نظر آنے لگے ہیں ایفیکٹ صرف آکڑوں میں نہیں دکھ رہے ہیں اے بی پی نیوز نے جب اس کی گراونڈ ریالیٹی کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ درجنوں سیکٹرز ایسے ہیں جن پر اومیکرون کا شکنجا کس چکا ہے پانچ لاکھ کروڑ کی انڈسٹری ہوتے ہیں سارا بھی افسائے آج کی تاریخ میں ٹھپ پڑا ہے ہمارا جو بیجنس جو بہت ہی اچھے لیبل پر چل رہا تھا وہ بہت ہی ڈاؤن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کرونا کے وجہ سے ہم لوگوں کو کافی نقصان ہو گیا ہے خاص کا ریسٹورنٹ آئین کو بہت ہی نقصان ہو گیا ہے اومیکرون کی دستک کیا ہوئی ایکانومی پر وائرس ایفیکٹ شروع ہو گیا ہے تصویر ٹھیک اسی اور جاتی ہوئی دکھ بھی رہی ہے جیسی دوسری لہر میں تھی وہ دیوگ گھندوں پر تالا سنکٹ پر روزگار اور آرچو بیوستہ کا دیوالا اومیکرون کی لہر کتنی گھا تک ہوگی اس کے صحیح انومان بھلے ہی آنا باقی ہو لیکن ایکانومی پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے اس کے سنکیت شروع ہو گیا ہے جو ریسٹرکشنز ابھی سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ابھی یہاں پر پیک آنی باقی ہے وہ ریسٹرکشنز آرچک گتیویدیوں میں اوش ہی بادھا پیدا کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی آواز آہی ہسپٹیلیٹی سیکٹر، ایوییشن سیکٹر ہزاروں کے حساب سے روز فلائٹس کانسل ہو رہی ہیں دنیا بھر میں اس کے علاوہ مینیفیکچرنگ سیکٹر سب کچھ پھر سے پربھاوت ہونے والا ہے اومیکرون ایکنومس کی تھیاری میں ارثیویوستہ کو ہی سلو ڈاؤن کی طرف نہیں لے جارا گراؤنڈ ریالیٹی بھی خطرے کی آہٹ پر مہر لگا رہی ہے ابھی اومیکرون کی شروعات ہوئی ہی ہے اور کئی سیکٹر لڑکھڑا نے لگے ہیں ہمارے بلکل ہی گر گئے ہیں جو ہمارا کام ہمارا 80% ہو گیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% چل رہا تھا کام ہمیں لگ رہا تھا کہ کرونا بھی ہے نہیں ملکہ کسٹمر بھی یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب ٹھیک ہے ملکہ سیچوشن ٹھیک ہو گئی ہے بہت اب جیسے ہی سڈنلی ابھی کل پرسو نیوز میں آیا کہ کرونا پھر پیر پسارنے لگیا ہے تو اس کے بعد سے ہمارے کسٹمر سوڑ در گئے جب سے پندرہ دن سے جیسے ہی آئی لائٹ میں نیوز آنی شروع ہوئی ہے تب سے کسٹمر نے آنا ایک دم بند کر دیا سب کو ڈر بیٹھ گا کہ یہ سید ہو سکتا سادھی بیاں ہمیزہ کے لیے ملکہ جتنے ٹائم پیریڈ یہ بند رہتا ہے تو بند رہے گا جو اپنے جلوس نکال رہے ہیں اس میں پابندیاں کیوں نہیں ہیں اگر باجبہ کوئی جلوس نکال رہی ہے یا کیجری والدی کوئی اپنی جلوس نکال رہے ہیں وہاں نہ تو کوئی ماسک ہے نہ کسی طرح کی بابندی ہے تو یہ نیام اس پر لاغو نہیں ہوتا ہے کیا یہ صرف دگندہ رو ویپار پہ ہی لاغو ہوتا ہے جب دیکھو گاز گرے گی ویپار پہ یہ خطرہ گہرا ہے ریزر بانگ بھی مان رہا ہے دیش کی ارث ویوستہ کو اومیکرون ایمپیکٹ سے بچا پانا بہت مشکل ہے تو آپ کو یہ بتاتے ہم ارث ویوستہ پر اومیکرون کا جو اثر ہے وہ گلوبل ہونا شروع ہو گیا ہے دنیا بھر کے ارث شاستری خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں اور آکڑے سچ میں ڈر آنے والے ہیں آر بی آئے کے مطابق اومیکرون کی وجہ سے بانگوں کا NPA بڑھ کر 9.5 فیصد ہو سکتا ہے فچ کے مطابق بھارت کی جو انمانت جی ڈی پی ہے 8.7 فیصد وہ اب 8.4 فیصد ہی رہے گی اسی طرح ایزین ڈیویلپمنٹ بانگ نے بھی انمانت وکاسدر 10 سے گھٹا کر 9.7 فیصد کر دی ہے آکڑوں کے علاوہ ہماری آپ کی زندگی کے جن پہلوں پر اومیکرون کا اثر ہونے کا خطرہ ہے وہ بھی بہت ڈر آنے والے ہیں کیسے نومبر میں مہنگائی در 4.9 فیصد تھی جو اب بڑھنے کی آشنکہ ہے تھوپ مہنگائی در 14.2-3 فیصد سے آگے جانے کا خطرہ بتا رہی ہے اسی طرح بیروزگاری در جو دسمبر میں 7.7 فیصد تھی سروے کے مطابق دوسری لہر کی وجہ سے دیش میں 49 فیصد گھروں کی آمدنی گھٹی تھی اگر تیسری لہر آئی تو یہ آکڑا بڑھ جائے گا باپو کا مان کرنے والے کالی چرن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے کالی چرن نے بڑی چالا کی دکھانے کی کوشش کی لیکن تقنیق کی مدد سے پولیس نے کالی چرن کو پکڑ ہی لیا رائپور پولیس کی کئی ٹیمیں اس کی تلاش میں تھی لیکن کامیابی مدد پردیش گئی ٹیم کو ملی کالی چرن کو خجراؤ سے رات میں کیے گئے آپریشن میں دھردہ بوچا گیا دیکھئے کیسے راشترپتہ مہتمہ گاندھی کا اپمان کرنے والی کالی چرن کو آخرکار پولیس نے پکڑ ہی لیا چھتیس گڑ کے رائپور سے فرار ہوا کالی چرن مدد پردیش کے خجراؤں میں گرفتار ہوا ای بی پی نیوز کی مہم کے بعد کالی چرن کی گرفتاری ہوئی مجھے یہ بتائیے رائپور میں کالی چرن مہتمہ گاندھی کے خلاف اپچت بولتا ہے تین دن ہو گئے کیوں نے گرفتار کیا وہاں آکولہ میں مہراش کا رہنے والا وہاں بھی ایک ایفائیر درج ہو جاتی ہے کیوں نہیں گرفتار کیا سواہ لگاتار بڑھتا گیا ای بی پی نیوز نے سوال اٹھایا کی آخر گرفتاری کیوں نہیں اس کے بعد پولیس نے پولیس نے دھارائیں بڑھائی اور دھارائیں بڑھانے کے بعد پولیس لگاتار چھانبین کرتی رہی کالی چرن یہاں سے جا کر خجراؤں چھپ گیا تھا اور خجراؤں میں جا کر اس نے ایک گیسٹ ہاؤس قرائے میں لیا تھا کس طرح پولیس نے گیسٹ ہاؤس رائیپور میں دھارمش سنسط کا آیوجن ہوا اس میں کالی چرن نے مہاتمہ گاندھی کے بارے میں آپتی جنک بات کہی ان کا اپمان کیا ویڈیو وائرل ہوا بات بڑھی تو 26 دسمبر کی رات کالی چرن ٹرین کے ذریعے رائیپور سے فرار ہو گیا 27 دسمبر کو کالی چرن نے ایک ویڈیو جاری کیا اپنی بات پر ٹکا رہا مافی نہیں مانگی پولیس نے ویڈیو کو ٹریس کیا تو اسے مدی پردیش کے کھجوراہو کی لوکیشن ملی جانچ ہوئی تو پتا چلا لوکیشن کھجوراہو کے پلوی گیسٹ ہاؤس کی تھی 29 دسمبر رائیپور پولیس کی ٹیم ایم پی کے کھجوراہو میں پلوی گیسٹ ہاؤس پہنچی لیکن وہاں پر کالی چرن نہیں ملا پولیس تلاش میں لگی رہی 30 دسمبر کی رات انہیں کالی چرن کا سراغ ملا پلوی گیسٹ ہاؤس سے قریب 25 کلومیٹر دور باگیش وردھام میں ایک ہوتیل میں کمرہ لے کر رہ رہا تھا کالی چرن صبح چار بجے رائیپور پولیس نے وہی سے اسے گرفتار کر لیا یہاں مہتما کے روپ میں جو آئے تھے دو آدمی جو 109 نمبر کمرے میں رکھے ہو گئے تھے اس کے بعد 110 نمبر میں پولیس والے آئے تھے وہ 110 نمبر میں دراصل جیسے ہی کالی چرن کے بیان پر وواد شروع ہوا ٹھیک ویسے ہی ای بی پیریوز نے سوال اچھانے شروع کر دی اس کی گرفتاری پر سوال پوچھنے شروع کیے تو پولیس پر دباو بڑھا یہ سوال اٹھنے لگا کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی کالی چرن پولیس کی گرفت سے باہر کیوں تو پولیس کے طرف چوتر پہ پولیس کی اوپر چوتر پہ دباو بڑھا اور دباو بڑھنے کے بعد پولیس نے الگ الگ ٹیموں کو گٹھت کیا اور گٹھت کرنے کے بعد مدھ پردیس اور مہاراشت چھاپے مار چھاپے مار کاروائی کے لیے پولیس کو روانہ کر دیا گیا مدھ پردیس جو ٹیم بھیجی گئی تھی اس میں ساتھ سدستے تھے کالی چرن کا موبائل بند ہو چکا تھا لیکن ٹریس کرنے پر اس کی آخری لوکیشن ایم پی کے خجراؤں میں ملی تھی سائبر سیل نے بتایا کہ کالی چرن نے جو ویڈیو جاری کیا تھا وہ پللوی گیسٹ ہاؤس کا تھا پولیس نے جاج کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خنگالا اس میں کالی چرن دکھ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کالی چرن یہاں پر دکھ رہا ہے یہ پللوی گیسٹ ہاؤس کی entrance پر لگے سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے ہاتھوں میں دو بیگ لیے یہی شخص کالی چرن ہے اس کے ساتھ تین اور لوگ ہیں جو اس کا سامان لیے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے روم بک کر آیا وہ بھی دوسرے نام سے یہ ہوتیل کا رجسٹر ہے اس میں انہوں نے اپنا اصلی نام نہیں لکھوایا کسی اور کا نام لکھوایا پھر یہاں کھانا کھایا پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں سے باگیشور دھام چلے گئے جہاں پر پرائیویٹ کمرہ لے کر رہنے لگے کالی چرن باگیشور دھام میں بھی چھپ کر رہ رہا تھا لیکن آخر کار پولس نے اسے دھرد بوجا اس کے خلاف کئی دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے اس میں آئی پی سی کی دھارا ایک سو ترپن اے یعنی دھرم بھاشا یا نسل کے آدھار پر نفرت پھیلانا دھارا ایک سو ترپن بی یعنی راشتری ایکتہ پر غلط پر بھاگیشور دھارا یہ بتایا ہے کہ کالی چرن کی گرفتاری سے وہ خوس ہیں کہ دکھی ہیں تو موہ میں رام بغل مچھوری ادھر کالی چرن کی گرفتاری کا ورود ان کے سمرتھکوں نے شروع کر دیا ہے ان دور میں ان کے بھکت ہاتھوں میں تصویر لے کر پوجا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری کے خلاف ابھیان چلایا جائے جیت ہمیشہ سچائی کی ہوئی ہے اور آگے بھی سچائی کی ہوگی کیونکہ ہمارے گرو جی اتیش اپنے ویسواز کے ساتھ جو شبد بولتے وہ ہمارے لیے پتھر کی لکی رہے کیونکہ ہمارے گرو جی نے آج تک کبھی کوئی غلط بھاشن باجی نہیں کری اور آج بھی ہم ان کے سمرتن میں نہ انہیں کوئی غلط شبد واپرا ہے انہیں جو بھی بولا ہے ظاہر ہے اتنی جلدی یہ معاملہ شانت ہونے والا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کالی چرن کو سزا کیا دیتا ہے بھوپال سے بریجیش راجپود کے ساتھ گیانین رتیواری کی ریپورٹ ہو چکا ہے قرض لینے کی سارے ریکارڈ خان نے توڑ دی ہے لیکن بھارت سے دشمنی اتنی کمپیٹیشن میں پیچھے نہیں رہنا ہے بھارت نے رفال پائٹر جٹ خریدا تو بھلا پاکستان کی سینہ کیسے پیچھے رہتی فورا نے عمران خان پر دباب بنایا کہ انہیں بھی روپے میں چین پاکستان نے عربو روپے میں چین سے نیا فائٹر جٹ خریدا ہے مہنگائی کی سب سے بڑی مار سے پاکستان پریشان پرہت یاروں کو خریدنے سے پاکستان کو پرہیز نہیں ایک امریکی ڈالر کے قیمت 177 پاکستان ی روپے کے پار پہنچی لیکن پاکستان چین سے لڑا کو جہاز خرید رہا ہے کرش کے بوز تلے پاکستان پوری طرح دب چکا ہے پر بھارت سے کمپیٹیشن کے چکر میں ہتھی آروں پر پیسے خرچ کر رہا ہے ایک کہاوت ہے کنگالی میں آٹا گیلہ فیلحال یہ کہاوت پاکستان پر ایک دم فٹ بیٹ رہی ہے کیونکہ نایا پاکستان بنانے کا سپنا دکھا کر پی ایم بنے امران خان کو اپنی آوام سے زیادہ ضروری اس وقت ہتھیار خریدنا سمجھ میں آ رہا ہے دیش چلانے کے لیے امران کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن وہ لڑا کو ویمان خرید رہے ہیں پاکستان نے چین سے پچیس جی ٹین سی فائٹر جٹس خریدے ہیں دراصل بھارتی رافیل فائٹر جٹس کی برابری کرنے کے لیے پاکستان نے یہ ویمان خریدے ہیں حالانکہ جی ٹین سی ویمان رافیل کے آگے کہیں نہیں ٹکتا خود پاکستان میں اس کا زوردار ویروض ہوا لیکن تب بھی پاکستان سی نہ نہیں مانی اور اس نے یہ ڈیل کی عمران خان کے ویروضی پارٹی پی ایم ایل این کے سینیٹر افنان اولا خان نے اس ڈیل کا ویروض کیا ٹوٹر پر انہوں نے لکھا کہ مجھے جی ٹین سی ویمان خرید کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے پاس پہلے سے ہی ایف سکسٹین فائٹر جیٹ جو اسی کلاس اور جنریشن کے ہیں وہ موجود ہیں مجھے نے لگتا کہ جی ٹین سی رافیل کی طرح اچھا ہے ہمیں اس پیسے کا استعمال پرجیکٹ آزم اور جی سی کی خوبیوں کو بڑھانے میں کرنا چاہیے دراصل پاکستان چین کے ساتھ مل کر جی سی ویمان اپنی ائر فورس میں شامل کر چکا ہے پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسے بھارتی رافیل کو ٹکر دینے کے لئے لیا جا رہا ہے لیکن دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹین سی کا رافیل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے رافیل کے قریب یہ جہاز امران خان دیش چلانے کیلئے کرج پر کرج لیے جا رہے ہیں سال دوہزار بیس اکیس میں پاکستان نے پندرہ دشملو تین دو بلین ڈالر کا کرج لیا ہے امران خان کے سرکار پچھلے تین سال میں پیتیس بلین ڈالر کا کرج لے چکی ہے پاکستان پر اب تک قریب 86 بلین ڈالر کا ودیش کرج ہو چکا ہے ظاہر ہے پاکستان کو اپنی جنتہ کی بلکل بھی پرواہ نہیں ہے کہاں جنتہ کو مہنگائی سے نجات دلانی تھی لیکن امران خان نیا کرج لے کر اپنی ہی آوام کے اوپر بوش بڑھا رہے ہیں ساتھ اربو روپائے میں چین سے پچیس لڑا کو بیمان خرید کر جنتہ کے ساتھ اور زیادہ کھلوار کر رہے ہیں اب کون سمجھائے پاکستان کو ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی